اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ ناظرین ہمارا لیور یعنی کہ ہمارا جگر ہمارے جسم کا سب سے اہم اور بڑا حضور ہے چونکہ سینکڑوں کاموں کو سر انجام دیتا ہے اس کے تین سب سے زیادہ ضروری فنکشنز میں ہاسویں میں مدد کرنے کے لئے بائل جوز پیدا کرنا خون سے زہریلے مادوں کو صاف کرنا اور جسم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے گلوکوز کو زخیرہ کرنا ہے آپ کے جسم کے سب سے زیادہ ضروری فنکشنز کو یہ سر انجام دیتا ہے اس لئے اس کی صحت پر بھی توجہ دینا انتہائی ضروری ہے اور اس میں خرابی کو بالکل بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اچھی گزہ، ایکسرسائز اور مناسب نین صحت من جگر کی زمانت ہے شراب، کافی، جنگ فوڈز کا استعمال اور مشروبات کی ذاتی سے گریز کرنے سے آپ بہ آسانی اپنے جگر کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے جگر میں کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ لیور سورائسز، گال سٹونز اور ہیپٹائٹس وغیرہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے جگر کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ یقیناً اپنی اوورال ہیلتھ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن اگر آپ لیور میں خرابی آنے کی ان چھوٹی چھوٹی علامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ آگے چل کر سنگین مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسی علامات جو آپ کی جگر کی خرابی کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں نمبر ایک نوزیا اور وومیٹنگ یعنی کے متلی اور کیا آنا کیا یعنی الٹی آنے کو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں عام طور پر یہ سنگین میڈیکل پرابلم نہیں سمجھا جاتا اور عام طور پر یہ موشن سکنیس، مائگرین اور اس کے علاوہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ مانی جاتی ہے لیکن لیور میں خرابی آنے کی وجہ سے بھی متلی اور کیا آنے کا مصدرہ ہونے لگتا ہے ایسے لوگ جو کہ مسلسل اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو ایسا پاسیبل ہے کہ ان کے لیور میں بھی خرابی آ چکی ہو اور انہیں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کمزوری اور تھکاوٹ سخت کام نہ کرنے کے باوجود بھی محسوس کرنا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لیور کے خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے لیور ہمارے روز مرحہ کے کاموں کو سرانجام دینے کے لیے خوراک کی بریک ڈاؤن کر کے توانائی کو خارج کرتا ہے لیکن جب آپ کا لیور صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو ایسے میں ہمارے جسم کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور ہم مسلسل زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں اسی لیے اس طرح کی علامت کو بھی بلکل نظر انداز مت کریں نمبر تری لاؤس آف اپیٹائٹ یعنی کہ بھوک کی کمی بھوک کی کمی بھی جگر میں آنے والی خرابی پر ظاہر ہونے والی ابتدائی علامات میں سے ایک ہے اگر آپ بھی مسلسل لمبے عرصے سے بھوک کی کمی کا شکار ہیں تو اسے بلکل بھی نظر انداز نہ کریں مسلسل بھوک کی کمی کا شکار رہنے سے آپ کا جسم دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اسی لیے آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ لیور میں آئی اس خرابی کو مزید سنگین بیماری میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کیا جا سکے نمبر چار ڈائیجیسٹیو ایشیوز یعنی کہ نظام حاسما کے مسائل ہمارا لیور خوراک کو حضم کروانے کے لئے بائل کو پیدا کرتا ہے چونکہ چھوٹی آنٹ میں جا کر خوراک کو حضم کرانے میں مدد دیتی ہے لیکن جب ہمارا لیور ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا تو یہ سارا کا سارا پروسس رک جاتا ہے اور اس سے نظام حاسما سے متعلق کئی اقسام کے مسائل بھی پیدا ہونے لگتے ہیں اس لئے جن لوگوں کا نظام حاسما کافی عرصے سے خراب چل رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ان کے لیور کی خرابی بھی اس کی بنیادی وجہ بن رہی ہو اس لئے اس کو بجائے اگنور کرنے کے اپنے ڈاکٹر سے مشورات ضرور کریں چینجز ان یورین کلر یعنی کہ یورین کا رنگ تبدیل ہو جانا عام طور پر کچھ زیادہ ڈارک کلر والی چیزیں کھانے یا پینے سے بھی تھوڑے ٹائم کے لئے یورین کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جن لوگوں کے یورین کا کلر مسلسل تبدیل ہے تو ان کے لیور میں خرابی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور وہ ایسی صورتحال میں اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کرائیں ہمارے لیور کی خرابی کا سب سے امپورٹنٹ سائن ہے جانڈس یعنی کہ آپ کے جلد کا آپ کے آنکھوں کا آپ کے ناخنوں کا یا پھر آپ کے جسم کی کسی بھی حصے کا رنگ تبدیل ہو جانا اگر ایسا کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں تو فوراں سمجھ جائیں کہ آپ کے جگر میں خرابی آ چکی ہے اور آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے یعنی کہ جلد کی حساسیت میں اضافہ ہو جانا جن لوگوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ ان کے جگر کی خرابی کی ایک علامت ہو اگر آپ بھی اپنی باڈی میں یہ سب علامات دیکھتے ہیں یا آپ کو نظر آتی ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان علامات کو بالکل بھی اگنور مت کریں کیونکہ آپ ایک صحت مند زندگی صرف اسی صورت میں ہی جی سکتے ہیں جب آپ کا لیور صحت مند ہوگا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے ساتھ ہی ویڈیو کے امتعلق اپنا فیڈبیک کمن باکس میں دینا مت پھولیں اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے 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 مجھے